آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ کنفیوشن دور کریں آج دو خبریں ہم نے سنی ہیں پہلی یہ ہے کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے یہ کہنا ہے جی بیرسٹر گوھر صاحب کا دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات پر حامی بھر لی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سٹریٹیجی ہے یا پھر لیڈرشپ کا بہران ہے تحریک انصاف کے اندر کے ایک پیج کے اوپر مذاکرات کے حوالے سے وہ لگی نہیں رہے مجھے ایسا لگتا ہے بھائی جان کہ ایک تو تحریک انصاف کا اگر پس منظر دیکھیں شروع سے دیکھیں تو تحریک انصاف کا اپریل نائنٹین نائنٹی سکھ سے لے کر اب تک اٹھائی سالہ تحریک انصاف کا ایک مسئلہ ہے ان کا تنظیمی ڈھانچہ کبھی بھی یہ اتنا مضبوط نہیں رہا دوسرا آپسی گروہ بندیاں آپس کے اختلافات ہمیشہ رہے تیسرا بہت سارے ڈیسیئنز پر بہت سارے فیصلوں پر بہت ساری چیزوں پر ہر ایک کی رائے رہی اور یہ ہمیشہ سے رہی اور چوتھا اب جو ایک خصوصی حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف پچھلے دو ڈھائی سالوں سے ایک مسلسلہ ازمائش میں ہے اور مسلسل پریشانیوں میں ہے اور بقا کی جنگ لڑتی ہویا آ رہی ہر سٹیپ پہ اسے ایک پول سرات کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں عمران خان اندر ہیں اور اس میں اب ایک ایڈ آن ہوا ہے کہ جو طریق انصاف ہے وہ چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور جو اسی فیصد طریق انصاف کے لوگ تھے وہ نکل چکے ہیں طریق انصاف چھوڑ چکے ہیں نئے لوگ آ چکے ہیں عمران خان جیل میں ہیں وائس جیرمن شاہ بن قریشی جیل میں ہیں پرویز الائی جیل میں ہیں لہٰذا ایک وہ بھی اس میں ایڈ آن ہوتا ہے کہ جب مین جو ان کی قیادت ہے طریق انصاف کی وہ بروقت موجود نہیں ہوتی اور بہت سارے معاملات پر چونکہ آپس میں ہوتے ہیں فارک زمپل جیسے شیعر افضل مروت ہیں اور نیازی امیر نیازی یا وہ جو ہیں شیعر افضل مروت ہیں شویب شہین ہیں شیعر افضل مروت ہیں شبلی فراز ہیں یا بیرسٹر گورگ ایک گروپ ہے یا عمر ایوب گروپ ہے یا جو وکلہ با مقابلہ طریق انصاف کے سیاستدان گروپ ہیں بکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت تحریک انصاف کو زندہ رکھا جب آپ سارے تتر بتر ہو چکے تھے اور سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے لیکن اب ہم واپس آگئے ہیں تو آپ ایم ایل ای بھی بن گئے آپ نے فائدے بھی لیے ہیں تو اب ہمیں بھی مشاورت میں شامل کریں تو یہ جو چیزیں ایڈ آن ہیں پھر ایک سننجار علیمہ خان گروپ ہے ایک بوش رابی بی گروپ ہے ایک حامد خان گروپ ہے تو یہ چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک وہ کنفیجن بھی ہوتی ہے بے یقینی بھی ہوتی ہے میڈیا میانے کا شوق بھی ہوتا ہے میں عمران خان کے قریب ہوں یہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یس اصل خبر میرے پاس ہے اور جو بھی تحریک انصاف کا اور بہت سارے معاملات میں پچھلے بارہ ایک تقریبا میں سوچ رہا تھا کہ بارہ ایسے معاملات ہیں جن میں تحریک انصاف نے کہا کچھ ہوا کچھ یا اصل بات کچھ تھی اور نکلی کچھ تو اس لیے یہ ایک اس کو سٹیٹیجی تو نہیں کہہ سکتے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو مشکل وقت ہے ظاہر ہے اب عمران خان نے ظاہر ایک مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات کریں گے وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے شبلی فراز عمر ایوب اور گنڈا پور پر مشتمل کمیٹی بن چکی اور ایک اور ایڈ آن ہے میں ماذا چاہتا ہوں لمبی بات ہوں ایک اور ایڈ آن ہے وہ ہے ایک دوسرے کو مشکوک سمجھنا یہ بھی طریقہ انصاف میں طریقہ انصاف کا آپس میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اندر کچھ رانگ نمبرز داخل کر دیئے گئے ہیں کچھ گروتے سے اندر جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں ہاں تو وہ ٹرس ڈیفیسٹ بھی ہے لیکن بہرحال فیصلہ عمران خان کا ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو چیزیں بن رہی ہیں اور جڑ رہی ہیں طریقہ انصاف سیاسی جماعتوں سے خاص طور پر دو بڑی جماعتوں سے مذاکرات کرے گی فوج سے وہ پہلے دن سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے البتہ جو ادھر سے رسپانس آیا ہے انڈاریکٹ وہ ہے مشروط اور وہ شرطیں عمران خان نہیں مان رہی ہیں وہ شرطیں قبول نہیں ہیں ان کو امبر آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تین رکنی کمیٹی بن چکی ہے دوسری طرف اس کو ڈنائے بھی کر دیا اب اگر مذاکرات ہو بھی جائیں اور کل کو یہ جو ملٹپل گروپس جو بھٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اگزسٹ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں وہ کہیں کہ ہماری رائے شامل نہیں ہے اس میں تو کنسنسس کیسے ہوگا کسی بھی پولٹیکل اکٹیوٹی پہ جو یہ ساری جماعت کرنے جا رہی آگے جی اموزمل میں خیال پاکستان تحریک انصاف کے بھٹی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے اور میں بھی اس کو برکل درست سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو پاکستان کی واحد سیاسی جماعت سمجھتی ہے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں چاہے ان کی جتنا ووٹ پینک ہو چھوٹا زیادہ ہو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ کیونکہ وہ مقبولیت زیادہ ہے ان کی پاپلارٹی زیادہ ہے اور جب کم بھی تھی تب بھی واحد سیاسی جماعت سمجھتی تھی جو اس قابل ہے کہ فوج کے ساتھ ڈیل بھی کرے یا باتچیت بھی کرے یا لڑائی بھی کرے تو میں خالب ہے کہ جو بھی یہ جو آپ ابحام دیکھ رہے ہیں سٹرائٹیجی دیکھ رہے ہیں میں تو سٹرائٹیجیز کو کہوں گی نہیں کیونکہ اس وقت یہ ایسی سیاسی جماعت بن چکی ہے جو اب شکر ہے کہ آپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اب بول سٹریٹ پاور بھی وہ نظر نہیں آرہا کمزور دکھتی آرہی اور فیصلہ سازی مزید کمزور دکھتا آرہا ہے اس وقت سٹرائٹیجی پاکستان تحریک انصاف کی وہی ہے جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو چھوڑانا ہے جیل سے نکلوانا ہے اور ہم فوج کے ساتھ باتچیت کریں گے تاکہ ہم طاقت میں آئے تو باقی جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان دونوں پاور سینٹرز جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک تاثر ہے ان کے درمیان گھونتے ہیں they are expendable یا irrelevant یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی بات بھی کرتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے اس کو ہم سنجید کی سے لے ہی نہیں سکتے میرے تو مختصر یہ بات ہے کیونکہ بھٹی صاحب نے کافی لمبی اس پر گفتگو کر لی ہے simply because it doesn't see any other political players in the game صحیح تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو challenge ہے ان کے لیے وہ یہی disintegration ہے لیکن آمر صاحب یہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نون لیگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا mandate بنایا جو کمزور ہے پھر پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت کا بھی سارا ملبا ان کے اوپر گرا اب جس طرح بھٹی صاحب نے کہا پی ٹی آئی کو بھی بقا کی ایک جنگ کا سامنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف گروپس کا امرج کر جانا ہے اس پارٹی سے یہ اتنا بڑا کرائسس پیدا کر سکتی ہے تحریک انصاف کے لیے کہ کل کون کی پارٹی کو ایک سمت میں لے جانا مشکل ہو جائے challenge بن جائے دیکھیں بھٹی صاحب نے سات آٹھ نقاط پیش کیے اور میں عمومی طور پر تمام نقاط سے متفق ہوں بڑے انہوں نے سہرحاصل گفتگو کی تھی اب دو تین ہمارے سامنے اہم سوال ہے جو آپ نے کیا کہ کیا یہ باقی ان کی بقا کا سوال ہے دیکھیں فیکشنزم اس پارٹی میں ہے لیکن اس پارٹی کی جو مقبول popular support base ہے وہ اس کے chairman کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے ہے تو جب تک وہ والا خون ٹاؤن کا مضبوط ہے وہ جیل میں ہو جیل سے باہر ہو فلال جیل میں ہے تو ان کی جو ایک popular support base ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی تو اس میں پھر باقی لوگوں کا آنا جانے سے فرق نہیں پڑتا عمران خان اگر ہے تو ٹھیک ہے ان کی پارٹی بھی ہے اور ایک بہت بڑا فین کلب ہے کہ اس کے اندر وہ جیل بلکل صحیح کہا کہ جی تنظیمی ڈھانچہ اس طرح سے نہیں ہے جیلے آپ نے بھی فین کلب کہہ دیا ہے تو فین کلب ہے یہ تو ماننا پڑے گا کہ فین کلب ہے چانے والے ان کے اور وہ بہت مطلب ہے انہوں نے ثابت کیا دوزار چوبیس کے انتخابات میں ثابت کیا تو واقعی بطور پارٹی اس کا تنظیمی ڈھانچہ کمزور ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ میں آنی تھی کیونکہ دیکھیں بطور صحافی سوال ہمیں بنتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ظاہر ہے جو پارٹی پچھلے اتنے دو ڈھائی ورن سے مسلسل دباؤ کا شکار ہے اور اس کے بکٹمیزیشن ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے بلکل الگ بحث ہے لیکن ہو رہا ہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بلکل امکان ہیں اچھا دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ تمام ہماری جو پاور پلے میں پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ تمام کی تمام فوج کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں کرتی آئی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں اور اس ڈیل کو برقلا رکھنا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کی معصومیت نادانی ناتجربے کاری جو بھی آپ اس کے لئے اچھا طلب استعمال کریں وہ یہ ہے کہ اس کا برملہ اظہار کر دیتی ہے وہ کہتی کہ ہم تو انہیں پتا ہے کہ ان سے ہمیں بات کرنی ہے یہ مطلب ہے پاکستان کی سب سے منظم مضبوط قوت ہے اور اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو سویل اور ملٹری لیڈرشپ کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے اب عمومی طور پر جب یہ ہوگا ایک صفحے پر تمہیں انہیں صفحے کو توڑتے ہوئے دیکھا پٹے ہوئے دیکھوئے کلک بہت سے ٹھیک ہے عامر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں بڑی صاحب یہ جو بات عامر صاحب نے کی ہے اب ہم نے پی ٹی آئی کا ایک آئیڈیالزم دیکھا ہے جب ان کا دور بھی تھا حکومت میں دوہزار اٹھانہ کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ میر جعفر میر صادق کی صدائیں بھی بلند کی گئیں جلسوں کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہوتی ہے یہ بھی کہا گیا کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات بلاخر اسٹیبلشمنٹ سے کرنا کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ انیشیٹیو ہے کیونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ایریانیزم کو جتنا عام عوام سمجھتی ہے وہ تو یہی ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کو مائنس کیا جائے لیکن یہاں پر تو بات ہی ان سے ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ اس بات سے اگری کرتا ہوں عامر زیا صاحب کی کہ جتنا بڑا بھی کرائیسز ہوئی ہے آپ کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے جتنی بڑا بھی اختلاف ہو جتنا بڑا بھی ٹوٹ پوٹ ہو جب تک عمران خان موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف فائنلی ایک پیج پہ ہوگی اور وہ اس وجہ سے ہوگی کہ ساروں کو پتا ہے کہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے سب کو پتا ہے کہ بریسٹر گور جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کانسلر بھی نہ بنیں شیر افضل مروت ہو سکتا ہے ایم پی ایک بھی آر گئے جائیں ایم این اے اگر عمران خان کی سپورٹ نہ ہو اور اس وقت جب وہ جیل میں ہیں تو سارے جو ہیں وہ اسی اسی کردگرد گھومتے ہیں لیکن بہرحال جو یہ میں نے ساری باتیں کی یہ موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی زندگی میں اٹھائیس سال میں اتنے اپنے مخالفوں سے ان کو نہیں ہوئی ان کے یعنی میرا مطلب ہے کہ ناکامی یا آپ سمجھ لیں کہ کسی پلس رات سے پار نہ کرنا یا کچھ جتنا وہ اپنے فیصلوں سے ہوئی ہے اچھا مثال کے طور پہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں دونوں صوبائی حکومتیں توڑنا اپنی ختم کرنا قومی اسمبلی سے نکلنا اور پھر میر جعفر میر صادق سے نو مئی تک یہ طریق انصاف میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ میں اس وقت ان کا گواہ ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو تھے وہ طریق انصاف میں عمران خان سب کو روک روکتے تھے اور پانچ پرسنٹ وہ تھے اور مزے کی بات ہے وہ پانچ پرسنٹ وہ ہی تھے جو کہتے تھے چڑ جا سولی رام بھلی کرے گا بیرل لیڈر جو مین سیاست دان ہوتا ہے یا قائد ہوتا ہے اس کا ہی ویجن ہونا چاہیے لیکن وہ جو چار پانچ پرسنٹ تھے وہ پہلے حلے میں ہی پارٹی چھوڑ گئے اور ان کی وجہ سے غلط فیصلے ہوئے پھر طریق انصاف ہمیشہ سے ہی یہ ذینوں میں رہے طریق انصاف ہمیشہ سے ہی خواہ وہ آرف علوی فارمولہ ہو خواہ وہ ایوان صدر کی ملاقاتیں ہوں خواہ وہ جن باجوا کو اس وقت شارٹ اور لانگ ایکسٹینشن ہو خواہ وہ محمد علی دورانی فارمولہ ہو خواہ وہ بشرا بی بی کے ذریعے پیچھے سے جو بات چیت ہو کہ آپ باہر چلے جائیں گھر بیٹھ جائیں مائنس پارٹ پارٹی کی عادت چھوڑ دیں اور یا آپ کیا اس کو کہتے ہیں کہ نو مئی کی منصوبہ سازی مان کر آپ اس پہ معذرت کر لیں خواہ فواد چودری والا فارمولہ ہو جب وہ ایک درمیان میں رہا ہوا خواہ وہ کیا اس کو جو خیر خواہ گروپ ہے وہ ہو خواہ وہ نعیم لودی صاحب والا خالد نعیم لودی صاحب والا فارمولہ ہو کوئی بھی ہو انڈیریکٹ ڈیریکٹ یہ بات چیت ہوتی رہی اور خواہ اسد کیسر صاحب یا یہ جو ایک تین رکنی چار رکنی یہ تو اب بنی ہے نا یہ تین چار لوگ جو جس میں اس وقت پرویز خٹک بعد نکل گئے لیکن اس کے بعد جو وہ لوگ بیکڈور رابطے کر رہے تھے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتی رہی کسی نہ کسی طرح رابطے میں رہی یا اس کی خواہش رہی کہ وہ بات چیت کرے اور یہ صرف طریقہ انصاف نہیں ہے یہ ہمارے ہاں ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے مزمل بھائی کے جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان حکومت میں تھے مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے چھبیس نکات ان کا ایک تھا وہ فارمولا اور اس میں چھبیس نکات پر وہ پی ڈی ایم چلا رہے تھے اور اس میں گو کی ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے آؤٹ رہے لیکن مولانا صاحب نے کس سے ڈیلیں کی تھی اور دھرنا کال آف کیا تھا جن فیض امید سے زرداری صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے فارمولا بنانے والے کہتے ہیں فارمولا بناو اور میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کر آؤٹ پھر میں فارمولا بناتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے شباز شیف صاحب کہاں پہنچ پہنچ کے فرما رہے تھے کہ میں الیکشن سے پہلے وزیراعظم بن چکا کابینہ کے نام فائنل ہو چکے وہاں ملک ایم صاحب کہاں درمیان میں بریج کر رہے تھے بڑی صاحب لیکن اس وقت تو انٹی سٹیبلشمنٹ جماعت اور اور پھر آخری دو جملے صرف آخری دو جملے آخری مضامل تو وہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو عمران خان حکومت تو سیلیکٹڈ ہے کٹ پتلی ہے بات تو ان سے ہم کریں گے جو اصل ہیں اور ان سے مذاکرات ہوں گے اور وہ ان سے ہی کرتے رہے اور فوائد بھی لیتے رہے نوازشیر صاحب کا لندن جانا وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی یہ کر رہے ہیں لیکن تحریک انصاف ہر دور میں خواہ اس کا فرنٹ پہ کیا بھی رہا بیانیاں رہا لیکن بیٹھ ڈور اس نے اوپر اٹھا سنگیجمنٹ کیلئے اور بات چیت ہوتے ہیں ہر دور میں یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ ان کی جاری رہی ہے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے ویداس